میں ابھی قریب قریب ایک تکلیف سے نکلا ہوں ایک انوکی تکلیف ہوگا صبح اٹھا تھا تو چھنکے آنکھوں سے پانی اور آنکھیں تکلیف آنکھیں ملنا چھنک چھنک چھنکے وہاں بھی آتا ہوں انہوں نے میرے پاؤں کو تیل لگانے لگے تیل کی خوشبو جو آئی تیل میں نے کہا یہ کہاں سے تیل لیا ہے کہنے لگے ہمارے سامنے گھانی ہے وہ بیلوں سے نکالتے ہیں ایک پیسی کی ریایت نہیں کرتے تیل بہت خالص ہے تو میں نے وہ گھر تھا سید بادشاہ کا میں نے کہا شاہ شاہ گھر میں کوئی ڈروپر ہے ایسا جس میں مجھے یہ تیلیں ڈالتا کوئی پڑھا ہو تو انہوں نے کہاں ہے میں نے اس وقت بوتر سے وہ تیل ناکھ میں لگایا اچھی طرح سے پھر سوتے ہوئے تو تین چار دفعہ میں نے ڈالا وہ تیل ناکھ میں لگایا کہاں گئی چھینکیں کہاں گئی گھلر جی کہاں گیا کہاں نہیں ساری خالص تیل جو مجھے گلانا اس کی خشبو وہ پاؤں کو لگا رہے وہ ایسا خالص تیل اب کہاں رہی گھانیاں اور کہاں رہے وہ کہانیاں اور کہاں رہے بیل اور کہاں رہی وہ مٹی اور لکڑی کے ذریعے کہاں گئی سیسرہ ہی ختم ہو گیا میں کہاں سے تیل لگایا ناکھ میں تیل لگا اور واقعی جس کو کھڑاتے ہوں الرجی ہو بہت زیادہ ناکھ میں وہ ناکھ میں سوتے وقت تیل کے دو تین کترے ڈائے حلق میں جائیں گے تھوڑی سی خراش ہوگی کوئی حرج نہیں یا آپ ناکھ میں نہیں ڈالنا چاہتے ایسے انگلی میں لگا یقین جانئے اگر وہی تیل لگا لے تو بیلٹ بھی نہ باننی پڑے اور شکہ بھی نہ لگانا پڑے چھینک 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 میرے تیل میں تو مجھے بڑا قائدہ ہوا تیل وہی لگائیں وہی تیز زبر دست ہے تیل لوگوں کو اپگری یوٹیوب چینل ہر وقت سبسکرائب کرائیں آپ دوسروں کے لئے صدقہ جاریاں بنیں گے اللہ پہلے آپ کی مصیبت تالے گا